السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنے سامنے نساب اسلام کلاس ٹو کی کتاب کھولی ہوئی ہے تو آپ سب بچوں سے بھی میں یہ کہوں گی کہ آپ سب بھی اپنے سامنے نساب اسلام کی کتاب کھول لیں اور اپنے ہاتھ میں ایک پینسل رکھیں جس کے ذریعے ہم مشکل الفاظ کو انڈرلائن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین نساب اسلام صفہ نمبر 29 صفہ نمبر 29 سبق نمبر 8 سیرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے سیرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کی زندگی کیسی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ہوا آئیے پڑھائی کرتے ہیں اللہ نے دنیا میں اللہ نے دنیا میں انسانوں کو انسانوں کو سیدھا راستہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے اس کو انڈرلائن کر لیں آپ سب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دیکھیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہم سب کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کتنے پیغمبر بھیجے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اتنے زیادہ پیغمبر اللہ تعالی نے اتنے زیادہ پیغمبر ہمارے لیے بھیجے لوگوں کے لیے بھیجے تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں وہ اللہ تعالی کو مانی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کتنے زیادہ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالی کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے جو ہمیں دعوت اسلام قبول کرنے پر فائز کر رہے تھے کہ دعوت اسلام قبول کرو اللہ تعالی کو ایک مانو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے نبیوں کو جانو اللہ کے نبیوں پر ایمان لے کر آؤ اللہ کے چاروں عثمانی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ اللہ تعالی نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے دنیا میں کتنے لاکھ پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنے ہیں تاکہ آپ سے کوئی بھی زبانی پوچھے کہ کتنے پیغمبر تھے تو آپ نے زبانی بتانے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آگے چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے پیغمبر ہیں پہلے پیغمبر تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے سب سے پہلے پیغمبر جو تھے حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بعد قیامت تک قیامت تک ابھی قیامت نہیں آئے قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا یہ اللہ تعالی نے بات کلیئر کر دی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کہاں پیدائش ہوئی ان کی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی نتانہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی نتانہ تھا آمنہ رضی نتانہ کو انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رضی نتانہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے ابھی نہیں پیدا ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے دادا جیسے آپ کے دادا ہے نا ویسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا دادے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رکھا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیارا نام ہے جس کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے کیا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا جیسے آپ سب کے ناموں کے معنی ہیں ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی معنی تھا معنی ہے کیا معنی ہے بہت تعریف کیا گیا عرب کے رواج کے مطابق آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے دور بنوساد کے قبیلی میں بھیج دیا گیا عرب کے بہت سے رواج تھے اس کے مطابق جو تھے نا ان کا رواج تھا اس کے مطابق آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے دور مکہ جو شہر ہے مکہ مکرمہ اس شہر سے بہت دور بھیج دیا گیا تھا کہاں بھیجا گیا تھا بنو ساد اس کو انڈرلائن کریں جو جو میں ورڈز انڈرلائن کریں اس کو پلیز آپ لوگ بھی انڈرلائن کریں بنو ساد کے قبیلے میں پھیج دیا گیا کہاں بھیج دیا گیا تھا بنو ساد یا آپ کو زبانی یاد ہونے چاہئے بنو ساد کے قبیلے میں پھیج دیا گیا تھا جہاں حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ حلیمہ سادیہ حضرت حلیمہ سادیہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں تھی جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پانچ سال کی عمر تک پرورش کی آف صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پانچ سال کے تھے تب تک حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کو پالا پوسا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گی سب کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انتقال ہو گیا لیکن جب آف صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا والدہ کا کیا نام ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی وفات پا گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھی اس کے بعد دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس رہے آپ کو یہ بھی پتہ آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو سال تک یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس رہے دو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے پاس رہے جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال ہوئی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی سال ہوئی آٹھ سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضینا تنہاں بھی وفوت ہو گئے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والد کا انتقال ہوا پھر چھ سال کی عمر میں جب تھے تو والدہ کا انتقال ہوا اور جب پھر آٹھ سال کی عمر میں ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا وہ بھی فود ہو گئے اس کے بعد آل صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچہ حضرت ابو طالب محمد ﷺ کے دادہ نے بھی پرورش کی اور چاچہ نے بھی پرورش کی چچہ کا نام کیا تھا حضرت ابو طالب چچہ کا کیا نام تھا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش اور دےگ بال کی ذمہ داری اٹھائی کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم دادہ کے وفات کے بعد آپ کے چچہ آپ کے چچہ حضرت ابو تالیب چچہ کا نام کیا تھا حضرت ابو تالیب نے حضرت علیہ وسلم کی پروریش کی ذمہ داری اٹھائی کتنے اچھے ہیں نا حضرت علیہ وسلم کے فیملی والے کہ حضرت علیہ وسلم کی پہلے جو تھی دائی حلیمہ جن کے پاس ان کو بھیجا کہ ان نے پہلے پروریش کی اس کے بعد حضرت علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم دادا جو تھے انہوں نے پرورش کی پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی پھر ان کے بعد چچا نے ذمہ داری اٹھالی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی ان کی پرورش کی بہت اچھی پرورش کی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کے ہوئے تو جب آف صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے چالیس سال کے ہو گئے تو اللہ تعالی نے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی چالی سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانی نبوت فرمایا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری کتاب نازل کی کونسی کتاب نازل ہوئی تھی قرآن مجید جو ہم پڑتے ہیں اتنی اچھی کتاب بہت اچھی کتاب ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور قرآن مجید بھی اللہ کی آخری کتاب ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آخری کتاب کونسی ہے قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ادھر تک آپ سب کو امید ہے کہ سمجھ آگی ہوگی لیسن کی اب آپ اس طرح کریں کہ پیس نمبر 30 پر آ جائیں آگے اور پڑھائی کریں گے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دی قرآن کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ ایک ہے کیا بتایا اللہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی اچھے تھے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی گواہی دیتے تھے سب کو سب کو دین پورا اسلام میں لانے کی کوشش کرتے تھے دین اسلام میں لانے کی کوشش بھی انہوں نے بہت زیادہ کی جدو جہد کی بہت سٹرگل کی بہت ازمائشیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی نہیں دھرے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ تھا اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہر پریشانی سے آسانی سے دور کر دے گا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کو سچا ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہوئے تمام انبیاء تھے ہماری طرف بھیجے ان سب کو سچا مانا جائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ کے ساری کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے ایک تعلیم یہ بھی دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر یقین رکھنا چاہیے اللہ کی کتابوں پر اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور آخرت پر بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے یہ سب چیزیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے زکاة دینے روزہ رکھنے اور حج کرنے کی حدایت بھی دی اور طریقہ بھی سمجھایا آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نماز قائم کریں زکاة دینے روزہ رکھیں اور حج کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزوں پر اور اور فکر کریں اور اس پر عمل لے کر آئیں ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے زکاة دینے چاہیے روزہ رکھنا چاہیے اور حج کرنے کی حدایت بھی دی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین وان ٹو ٹھری فور چیزوں پر عمل کرنے کی حدایت کرنے کی اور طریقہ سمجھایا اس پر عمل کرنے کی ہمیں بتایا انہوں نے کہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں ان کا طریقہ بھی سمجھایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کا پتہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھ دیا گیا صادق اور امین ان کو لقب دیا گیا تھا صادق اور امین کا صادق مطلب سچا اور امین مطلب امانتدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچ بولتے تھے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے سچ کا ساتھ دیتے تھے اور اماندار تھے امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے اور وعدہ خلافی تو بالکل بھی نہیں کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانت رکھاتے تھے پیسے رکھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان میں سے چھیر خانی نہیں کرتے تھے اور اس میں سے کبھی بھی ایک روپیہ بھی نہیں نکالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ تو میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے تو میں اگر اس میں سے خیانت کروں گا تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جائیں گے ہم لوگ بھی ایسی کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا ہم لوگ اگر کسی کی چیز کوئی لے لیتے ہیں ہم اگزیمپل کے طور پر مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر ہم کسی کی پینسل ریزر لے لیتے ہیں یا کسی کی گھر میں سے کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں بغیر پوچھے اجازت لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی بچے نا آپ سب تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز رکھواتا ہے جیسے آپ کو کسی نے ریزر دی اور کہا کہ میں آپ کے فرنڈ نے ریزر دی اور آپ کو کہا کہ میں کل لے لوں گا ریزر تو اگر آپ وہ ریزر استعمال کر لیتے ہیں اس سے پوچھے بغیر اور وہ گمہ دیتے ہیں یا کئی اپنے پاس چھپا لیتے ہیں بتاتے نہیں ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے اگر آپ کا دوست پوچھے کہ میرا ریزر کی در ہے تو آگر سے آپ لوگ کہیں کہ وہ تو گم گیا وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا اور امانت میں خیانت ہو جائے گی ہم نے امانت میں خیانت کر دی اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا اخلاق تھا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دی دیکھیں یہی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پہجنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن اسپیشلی جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دروشریف سنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشریف جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا دروشریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں تو ہمیں ہر روز دروشریف پڑھنا چاہیے خاص طور پر اسپیشلی طور پر ہمیں جمعہ کے دن تو بہت زیادہ پڑھنا چاہئے کسرت کے ساتھ دروش شرف پڑھنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت سی نیکیہ ہمیں ملتی ہیں جان لیجئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا یہ آپ لوگ جان لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا یہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں میں دوبارہ بتا لیوں اور اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا کب تک قیامت تک زخیرہ الفاظ پرورش کا مطلب ہے پالنا تعلیم و تربیت ہدایت سیدھا راستہ دکھانا رواج طریقہ رسم اب آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ میں نے پڑھائی تو آپ لوگوں کو کروا دیا آپ لوگوں نے دوبارہ سے پڑھائی کرنی ہے جب تک آپ کو پڑھنا نہیں آیا آپ نے بار بار ویڈیو آن کرنی ہے اور پڑھائی سننی ہے ایک ایک لفظ پڑھنا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پڑھائی سمجھ میں آگے ہوگی جو باتیں کہیں ہیں وہ سب سمجھ میں آگئی ہوں گی نیچے آجیں یاد رکھنے کی باتیں جو ہم پچھلے لیسنس میں بہت دفعہ ہم نے یاد رکھنے کی باتیں زبانی یاد کی ہیں پچھلے لیسنس میں اب اس لیسنس میں بھی ہم یاد رکھنے کی باتیں زبانی یاد کریں گے امید ہے کہ آپ سب ایمانت میں خیانت نہیں کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا لیسن میں کہ ایمانت میں خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور وہ منافق ہوتا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی تھے دوبارہ سے پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی تھے نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا آپ نے یہ زبانی یاد کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا چالیس کتنی سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے یہ زبانی یاد کرنی ہے باتیں اور ان کو زبانی یاد کر کے گھر میں کسی بھی بھڑے کو سنا دینی ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے کہ آپ نے واقعی یاد کی ہیں یا نہیں اگر نہیں یاد کی دوبارہ سے تو آپ یاد کر سکتے ہیں نیچے آجیں امنی سرگرمی سوال نمبر ایک قرآن پاک اور مسجد نبیوی کے خاکے میں رنگ بھنے دیکھیں کتنا پیارا مسجد نبیوی بنا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے گھر مبارک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہے یہ اس میں آپ نے پیارے سے کلرز کرنے ہیں اور قرآن مجید ہے پیارا سا بناوا ہے اس نے پیارے سے کلرز کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے اور زیادہ خوش ہو جائے اتنا خوبصورت خوبصورت پکچر ہے اور سب سے پہلے بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر مبارک ہے اور یہ قرآن مجید ہے اس میں آپ نے بہت پیارے کلرز کرنے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بہت اچھے کلرز کریں گے اب آجیں آپ لوگ پیش نمبر 31 پر سوال دو ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمر کی یہ سال کیوں اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمر ہے یہ جو سال ہے یہ کیوں اہم ہے پڑھتے ہیں ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو کیا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا وسال ہو گیا ان کے وہ فوت ہو گئی تھی نمبر 2 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی تو کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا وسال ہو گیا آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبانی یاد ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا وسال ہو گیا نمبر تری جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی کیا ہوا تھا سب سے سپیشل بات کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی چالیس سال تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا اعلان کیا نبوت کا یا آپ لوگوں نے اپنی بکس پر لکھنا ہے نیچے آجیں سوال نمبر دو خالی جگہ پر کریں نمبر ون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری ڈیش ہیں کیا ہیں نبی نمبر دو اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش نازل فرمایا کیا نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نمبر تھری حضرت دیش دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں دنیا میں تمام انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیہ زندگی گزارتے تھے کیسی زندگی گزارتے تھے سادہ زندگی گزارتے تھے نمبر فائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیش پڑھنے کا طریقہ بتایا کیا پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا نماز نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ آپ لوگوں نے بک پر اپنا کام کرنا ہے خالی جگہ بھی کرنی ہے نمبر 3 سوال پر آجائے مثال کے مطابق جملے لکیر کے ذہنے میں آئیں آپ لوگوں نے یہ میچ دی کالنز کرنے ہیں پوائنٹس اے کو پوائنٹس بی کے ساتھ میلانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ رضیانہ تہہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ رضیانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا کیا نام تھا حضرت مطلب علیہ السلام سوری حضرت عبد المطلب رضی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا نام تھا حضرت ابو طالب رضی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ نے یہ میچ دی کولمز ملانی ہے ٹھیک ہے کولمز ملائیں گے آپ سب خود کریں گے یہ کام نیکسٹ پیج پر آجیں پیج نمبر 32 پیج نمبر 32 پر آپ مختصر جواب دیں سوال نمبر 4 ہے مختصر جواب دیں آپ نے یہ تمام سوال جو ہیں ان کے جوابات اور سوالات آپ لوگوں نے رف ریجسٹرز پر اپنے لکھنے ہیں امید ہے کہ آپ یہ کام کریں گے با خوبی طریقے سے سر انجام دیں گے امانت میں خیانت نہیں کریں گے سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے آپ لوگوں نے پیچھے پڑھائی کی ہے میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی کروا دی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ خود ہی ان کے آنسرز آپ نے دھونڈ کر اپنے رف ریجسٹرز پر لکھنے نیٹ نوٹ بکس پر نہیں رف ریجسٹرز پر آپ نے یہ کام اپنا کمپلیٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا نمبر 3 عرب کے لوگوں نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس چیز کی ہدایتی اور طریقہ سمجھایا نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پڑھنا سکھایا امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کام پورا کریں گے کمپلیٹ کریں گے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ نے ویڈیو دیکھ لینی ہے اور اپنے گھر میں کسی بھی بھڑے کی ہیلپ لے لینی ہے اپنا کام پورا کریں گے اسی کے ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدکہ نشدو اللہ الہہ الا انتا نستغفرکا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ